اپڈیٹ دیں آپ کو لادکانا سے جہاں شیخ زیاد چلڈرن اسپتال لادکانا میں ڈاکٹر کی ناروہ سلوک کے خلاف والد نے خودسوزی کی کوشش کی ہے متاثرہ بچے کے والد نورودین کے مطابق ڈاکٹر سانم مکسی کی جانب سے آکسیجن نکالنے کے ساتھ اور ورسہ سے بدکلامی کرنے پر بچے کے والد نے خود کو آگ لگانے کی کوشش کی ہے مگر وہاں لوگوں نے اسے خودسوزی سے بچا لیا اپڈیٹ دیں آپ کو لادکانا سے جہاں شیخ زیاد چلڈرن اسپتال لادکانا میں ڈاکٹر کے ناروہ سلوک کے خلاف والد نے خودسوزی کی کوشش کی ہے اسی پر بات کریں گے نماندہ فیس ٹیوی لادکانا وسیم سے وسیم بتائے گا کہ ڈاکٹر کے جانب سے ناروہ سلوک اور آکسیجن نکالنے کی وجہ کیا سامنے آئی ہے یہ بالکل گزشتہ رات کوبو سعید خان سے ایک شہری سالار چانڈوں نے بچہ اپنا چلڈرن اسپتال میں داخل کروایا تھا جس کو سانس کی نلکی بھی لگائی گئی تھی بچے کو تیز بخار ہونے پر اس کے باپ نے شکایت کی تو اس پر ڈیوٹی پر موجود سنم مکسی جو تھی اس نے وہ موبائل پر مصروف تھی موبائل پر مصروف تھی اور آکسیجن کی نلکی جو تھی غسے میں آ کر نکال دی اس پر بچے کے والد سالار چانڈوں نے اسپتال کے سامنے رو رو کرے اور کہا کہ پیٹرول چھڑ کر آگ لگانے کی کوشش کی تو وہاں موجود تھے جو افراد تھے انہوں نے اس کو بچا لیا اس میں کر بچے والد نے صحت کے وزیر حضرہ پیچو کو نوٹیس لے کر انصاف فرام کرنے کی اپیل بھی کی ڈاکٹر کے ناروہ سلوک کے خلاف والد کی خودسوزی کی کوشش نمائندہ فیس ٹی وی وزیم ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ اور یہ تھی فیس ٹی وی تازہ ترین